بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جدید ریاستوں کے تین بنیادی ستون ہوتے ہیں مگر نصر و اشاعت اور ابلاغ عامہ میں نئی نئی اجادات نے میڈیا یعنی صحافت کی نئی شکل کو چوتھا ستون قرار دیا ہے صحافت کا کام عوام تک اطلاعات پہنچانا اور ان کی ذہن سازی ہے تب ہی وہ کسی ریاست کا ستون کہلا سکتی ہیں مگر بدنصیبی سے بقیہ تینوں ستونوں کی طرح صحافت اپنے اصل کام کو چھوڑ کر گندے کھیل کا ایک حصہ بن چکی ہے صحافت کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ روزانہ بھانڈ گھروں کی زینت بنے لوگوں کو گبرا کرنے اور اپنے نیچے آلہ قسم کی گاڑیاں اور سروں پر محل نمہ مکانوں کی تخلیق میں لگے ہوئے ہیں انہیں کوئی فکر و غم نہیں کہ عوام کا کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے نام روزانہ کی بنیاد پر عوام کے سامنے کیسے سچ اور جھوٹ کی آمیزش کر کے اپنے مفادات کی خاطر عام عوام کو انتشار میں مبتلا کر رہے ہیں امریکہ نے عمران حکومت کا تختہ الٹانے کا ارادہ کر لیا حارون رشید یہ صاحب اتنے تیقن سے جھوٹ بولتے ہیں جیسے یہ پاکستان میں امریکہ کے صفیر ہیں یا امریکہ اور پاکستانی جنرل ہر کام ان سے پوچھ کر یا بتا کر کرتے ہیں ٹیکنو کریٹ حکومت کے وزیر آزم کا نام بھی سوچ لیا گیا حارون رشید یہ اطلاع بھی انہی محصوف نے دی ہے اب نہیں معلوم یہ نام کس نے سوچا ہے اور محصوف کو کس نے بتایا ہے نواز شریف عمران خان جرنیلز سب نیب کے کٹہرے میں انسارہ باسی نیم چیاسی و نیم مذہبی خیالات رکھنے والے یہ حضرت بھی بڑے باخبر صحافی کہلاتے ہیں فورن فنڈنگ پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں فارغ جسٹس شائق عثمانی سابق جسٹس ہونے کے ناتے ان کی رائے معتبر ہونی چاہیے مگر حکومتی پارٹی کی رائے ان سے مختلف ہیں فوج عمران خان کو لاکر پچتا رہی ہے سحیل وڑائچ یہ ایک انتہائی معتبر اور بڑے صحافی ہیں اب نہ جانے یہ بات ان سے کس جرنل نے ارشاد فرمائی ہے عمران خان نے اسرائیل اور انڈیا سے کتنی فنڈنگ لی ندیم ملک ندیم ملک ثبوت لے آئے دیوے مزاج کے یہ صحابہ اتنے وسوخ سے ثبوتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جیسے اب سزا ہونی ہی ہونی ہے براڈ شیٹ کے ماسٹر مائنڈ تاریخ فواد کا تعلق جنرل نئی مقبر سے ہے رعوف کلاسرا کرپچن سکینڈل کے ماہر صحافی ٹرمپ کو گھر بھیجوانا امریکہ کو لے ڈوبے گا اوریا مقبول جان یہ صاحب سابق بیورکریٹ ہیں ان کا حدف ہمیشہ امریکہ کی تباہی ہی رہتا ہے اب نہ جانے انہیں کشف ہوتا ہے یا کسی بین الاقوامی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن نے لیبیا سے پیسے لیے یہ ایک ٹاؤٹ کی طرح ایسی بے پرکی اڑاتے ہیں جس کا کوئی سر نہ پیر ناظرین یہ تھی اس ملک کے مشہور اور امیر ترین اینکرز کی آرہ یہ روزانہ ایسے ایسے انکشافات کرتے ہیں کہ عوام گزرے کل میں ہی اپنی رائے کو اثر نو متعین کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ان کا ہیجان اور انتشار اور بڑھ جاتا ہے یہ سب اپنے محل نمہ مکانوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے اپنے اداروں کے نسل ملازمین اپنی تنخواہوں تک سے محروم رہتے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر عوام کو امید و بیم کی کیفیت میں مبتلا کیے رکھتے ہیں عام لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ تک کے لیے اجازت دیجئے